سعید پور ویلچ اسلامباد مارگلہ ہلس اسلامباد میں موجود ہے اور یہ ویلچ اس لئے بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ مغل دیرہ میں اسٹیبلش کیا گیا اور یہاں پہ دو ہزار سال پرانی جو ہے بودھس سٹوپا بھی موجود ہیں اور ایک گردوارہ بھی ہے جو کی اس ویلچ میں آگئے آپ دیکھیں گے اور اس ویلچ کی امپورٹنس اس لئے بھی ہے کیونکہ یہاں پہ اسلامی اور مغل آرکیٹیکچر سے بنیوی بیڈلنگز ہیں اور اب چونکہ یہ اسلامباد کے ٹورسٹ سپورٹس میں سے ایک ہے سو یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیوٹیز اور آرٹ ان آرکیٹیکچر آرٹ ان کرافٹ سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پہ شوز بھی لگتے رہتے ہیں یہاں پہ چونکہ آج صبح کا ٹائم ہے اس لئے ساری مارکٹس خوف ہیں اور کافی سکون سا محول ہیں یہاں پہ آرٹ ان کلچر سے ریلیٹڈ جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایکزیبیشنز اور پروگرامز ہوئی رہاں ارگنائز کیا جاتے ہیں یہ ویلچ بہت ہی ہسٹوریکل ہے اور کافی پیس فل ہے اسلام علیم بھائیس ساجد افضال آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ولوگ کے ساتھ اور آج میں موجود ہوں اسلامباد کے سب سے خوبصورت ویلچ میں ہے سیدپور ویلچ اور صبح کا ٹائم ہے بہت ہی فرش موسم ہے میرے ساتھ سکلین آیا ہے اور وہ بائیک پارک کرنے گیا ہوئے پیچھے اور میں آپ کو اس ویلچ کے بارے میں بتاؤں گا اور کچھ سینز دکھاؤں گا اور یہاں پہ ایک مندیر بھی ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیلٹی رس دوں گا یہ یہاں کا جو فیمس گردوارہ ہے وہ ادھر ہے اور یہ ویلچ بہت ہی پیارا ہے اور کافی یہاں پہ جو ہے سکون ہے صبح کا ٹائم ہے اور ٹریفک وغیرہ بالکل پہ نہیں ہے سو رش بھی نہیں ہے کوئی تو اب میں جا رہا ہوں اس کے اندر اور وہاں سے میں آپ کو سارا اس کا سینز دکھاؤں گا کی جا سینز ہیں اس میں اور اس کے ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا کوئی تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ویلچ جو ہے اور اس کے ہسٹری جو ہے یہاں پہ ایک ڈیرہ ہے یہاں پہ ایک رسٹورنٹ ہے اس کے اندر سے ہو کے پھر ادھر سے ہوتا ہوا یہاں پہ یہ جاتے ہیں اور پیچھے یہاں دیکھیں پیچھے مارکلا کی پہاڑی ہیں اور یہ یہاں پہ بھی لیچ ہے تو کافی اچھا یہ ویلچ ہے تو گائز یہ پارکنگ ایریا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سے یہ پارکنگ ایریا ہے آپ وہاں سے آتے ہو اور یہ جو ایریا ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے سورج ابھی ابھی نکلا ہے سکلین یہاں پہ بھی شوٹ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بڑا خوبصورت سا ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کھلا ہے ہوا ہے کی نہیں ہوا اور یہاں سے گائز میں آگے دیکھتا ہوں پوچھتا ہوں ان سے یہ کھلا کیا ہے یہ گائز چیک کر لو کافی خوبصورت سا سین ہے تو گائز یہ ریسٹورنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اور کافی خوبصورت انہوں نے بیٹھا گیا یہاں پہ سسٹنٹ بنائے ہوئے ہیں آپ سین یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو آرٹ ورکس بھی لگائے ہوئے ہیں آگے اور یہاں پہ وہ سین ہیں بہت ہی زبطست یہ سین ہیں یہ اپچے کر سکتے ہیں موسیقی 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 یہ سورج بھی نکلا ہے باہر یہ انہوں نے ڈھکا ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مندر کی بیلدنگیں بڑی خوبصورت سی یلو کلر میں اور یہ بیسکلی گردو آرہا ہے سکھوں کا اور کافی ان کے لئے ایک محترم جگہ ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت بہت پیس ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ہم دونوں ہی ہیں اور یہ آپ چک کر سکتے ہیں سین اس گردو آرہ کا اور بہت ہی ہے بھی یہ سین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا سین ہے اور اس سائیڈ پہ نیچے یہ گاؤں ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ ریسٹورن بنایا ہوئے ہیں ہنو نا ہے موسیقی نیچے ہوں پہستانی موسیقی موسیقی اسلام علیکم اندر سے ہم لوگ آ چکے ہیں باہر اور اندر کا سین میں آپ کو دکھا دی ہے کافی یہاں پہ پیس فل تھا محول ہے تو گائس یہ باہر سے مندر کا جو وہ ہے اس طرح تو گائس یہ بہت خوبصورت سا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ونٹیج ٹائپ گھر بھی بنے ہوئے ہیں اور کیونکہ اس کی ہیسٹری کافی پرانی ہے اس لیے یہاں پر پرانی بیلدنگز بھی ہیں اور یہ ایک 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 ارگینک لکھ ہے اور گھر بھی اس طرح سے بنے میں سارا کچھ سٹریٹس ہیں یہ جو کی کافی مجھے یہاں پر جو چیز سب سے پسند آئی ہے وہ ہے سفائی یہاں کی اور ساف سترہ ماہول ہے اور کوئی ایسا شور شرابہ بنی یہاں اوپر ایک بندر بندر سب کے جا رہا ہے اوپر چلا گیا گھر پچھت ہلو گائس موسیقی 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 کنتین گلیاں میں چک کر لو کتنا خوبصورت سی اس صویر ہیں اور سب سے جو مزے کی بات ہے وہ ہے آج کا موسم اور جو ہوایں چل رہے تھنڈی وہ سب سے جو ہے مزے کا سین ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں مزے کا سین ہے مزے کا سین ہے وہیں ہی نیشتے ہیں ہیں مزے کیوں مزے کیوں ہم 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 موسیقی 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 چلیے کچھ اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا اوپر تاکہ ہم لوگ اوپر سے آپ کو دکھا سکیں یہاں پہ یہ آپ چک کر سکتے ہیں پیسے کا سین جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے گاؤں کا جو سین ہے وہ کچھ اس طرح ایسے ہیں ہم لوگ آگئے ہیں تھوڑا سے اوپر اور یہاں سے آپ سین چیک کر لیں کتنا پیارا یسین ہے اور گھر وغیرہ کس طرح سے ہم بنے ہوئے اور کافی خوبصورت سے یہ ماحول ہے اور مجھے خود بھی کیونکہ میں ہفاظ ٹائم آیا ہوں تو مجھے خود بھی بہت ہی اچھا یہ لگ رہا ہے یہ چیک کر لیں ہم نیچے گاؤں کا سین ہے یہ کچھ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں اس دفعہ نہ کوئی گرمی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے اور نہ ہی کوئی مذہب کی کوئی ہے مذہب روزیں بہت اچھے سے گزر رہے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ آج آئے ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں سین سارے آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جب تک میں ہوں اسلامباد میں میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح کی ویڈیوز لاتا رہا ہوں بچے کرکٹ کھلنے کے لئے ہیں اور یہاں کچھ جانور بھی ہیں لے کے چوانور پاہ میں میں نے سب سے بڑا ہے جو جگہ ہے وہ بھی سب سے خوبصورت جگہ اب تک کے لئے ہیں میری ولوگ میں یہ جگہ ہے اور بہت ہی یہاں پہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں پر شور بھی نہیں ہے آگے کچھ بچے ہیں کھلکٹ کھے رہے ہیں پہاڑ کے سو بڑی خوبصورتی جگہ ہے آگے میں نے آکود کھاتا ہوں موسیقی وہ ہے مندیر بھی ہے نیچے وہ اس کے بارے میں کیا ہسٹری ہے مطلب کیا پرانا ہے سکھوں کا ہے نا وہاں پہ کرتے ہیں عبادت وغیرہ وہ لوگ اوپر جگہ بنیویا کرتے ہیں اچھا اوپر آپ اینا جیسے مندر اندر ہیں تو اوپر ایک مندر بنیویا اچھا تو آپ کسی ٹائم بھی جا ستے ہیں مستانی میرے پرد آدھا وہ یہ آپ پہ گئے ہیں اچھا تو اون کی نیچے بنیویا ہے تفیب بھی ہے اندر جو مندر کے انگے جو سکول ہے چھوٹا سا اندر ایک نانبو کی تصفیر بھی ہے اچھا کافی خوبصورت ہیار گاؤں بہت اچھا ہے جب ادر افشار کھوتا ہے تو لوگ آتے ہیں گبنے پسمے کے لئے افشار کھتے ہیں اب تو ختم ہو گئے سردیاں وہ پانیاں بارشی ہوتی ہیں پانی گرتا ہے سجیسے اوپر رہ سامنے ٹانکی ہے اندر لوگوں در پانی جاتا ہے یہ پیپ لگے ہیں اچھا جا رہے ہیں آپ دیکھوں گے راستر پیپ دیکھوں گے تو گائز یہ تھا آج کا ولوگ اور آج کے ولوگ میں مجھے شوٹ کر کے پرسنلی بہت زیادہ مزا آیا آئی ہاپ آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا یہ ویلیج کافی خوبصورت ہے اگر آپ اسلامباد آتے ہو یا اسلامباد میں رہتے ہو اور آپ نے یہ ویلیج نہیں دیکھا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پھر ضرور آئے ایک دفعہ اور یہاں اوپر تک آئے میں اس وقت اوپر بیٹھا ہوں اور بہت ہی خوبصورت یہاں پہ یہ سینز ہیں اور اس کی ہسٹری بھی کافی ریچ ہیں یہاں پہ گردوارہ بھی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا اس ولوگ میں اور بہت ہی پیس فل یہ ویلیج ہے اور یہ اسلامباد سے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ اسلامباد کے اندر ہی ہیں فیصل مسجد سے پیچھے آپ جب آتے ہو تو مارکلہ روڈ سے آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے اس سائیڈ پہ تو بہت ہی خوبصورت یہ سین ہے آئے ہوپ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں آپ سے کل کے ولوگ میں تب تک کے لئے ملتے ہیں آپ کی